ماشاءاللہ بہت پیارا ہے بہت پیارا بہت پیارا ہے پھر اس کے بعد ہم ایک اور شاپ پہ آئے اور میں نے دیکھا یہاں بھی مجھے اتنی پیاری شرٹ نظر ہے جس پہ لکھا ہوا تھا خالہ کی جان السلام علیکم جی ویلکم تو مائی نیو ولوگ میرا ہوا ہے بھانجا بہن کا بیٹا جو کہ ماشاءاللہ 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 بہت پیارا ہے بہت پیارا بہت پیارا ہے اللہ پاک اس کو نظر بس سے بچائے آمین 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 اور ابھی میں اس کا فیض شو نہیں کر سکتی خیر یہ ولوگ جو ہے میں بعد میں اپلوٹ کروں گی شاپنگ والا کیونکہ ابھی میں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں پٹ میں ولوگ یہ لیٹ اپلوٹ کروں گی کیونکہ میں سرپرائز خراب نہیں کر سکتی کہ میں نے کیا کے شاپنگ کی ہے تو پہلے تو میں شاپنگ اپنے جو بھانجے اس کو دے کے دن جو ہے یہ ولوگ میں اپلوٹ کروں گی تو چلے چلتے ہیں شاپنگ کرنے سو ہم لوگ گاڑے میں بیٹھ چکے ہیں اب ہم لوگ جا رہے ہیں کمیرشل مارکیٹ راول پن دی بس بابا ہمیں یہاں ڈروپ کریں گے اور دن ہم لوگ شاپنگ سٹارٹ کریں گے سو اب ہم لوگ جو ہے یہاں پہ کمیرشل مارکیٹ پہنچ چکے تھے اب ہم سب سے پہلے آئے ہیں جی الجنت مال مطلب الجنت مال میں تو آتے ساتھ آپ کو ایک الگی سکون ملتا آپ کو ہر چیز یہاں پہ مل جاتی ہے ہر چیز اچھی بھی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ آئے ہیں جی جو کپڑے والا سیکشن میں یہاں سے ہم نے لینے تھے گرم کپڑے کیونکہ آبیسٹی سے بات اثر دیں ہم نے گرم کپڑے لینے ہے تو بس ماما جو ہے کپڑے وغیرہ دے گئے میں آگئی تھی یہاں پہ جو ہے فیڈرز والا جو سیکشن تھا یہاں پہ یہاں سے میں نے ایک بڑا پیارا سا فیڈر لیا میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی جب میں پیکنگ اچھی سے کر کے لے کے جاؤں گی سب شاپنگ اگر پوسیبل ہوا تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی اچھا پھر اس کے بعد میں ایک اور شاپ پہ آئے اور میں نے دیکھا یہاں پہ مجھے اتنی پیاری شرٹ نظر ہے جس پہ لکھا ہوا تھا خالہ کے جان میں تو دیکھ کے بھی پیگل گئی اس کو میں نے فوراں سے شرٹ جو ہے بائے کر لی کے بعد ہم لوگ آگئے نیکس شاپ پہ جہاں سے ہم نے شوز نپکن اور مطلب وہ کمفرٹ اور پتہ نہیں کیا بہت کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بس ہم لوگوں نے رکھی اور پسند کی اور وہ ہم نے لی مطلب ماما یہ چیزیں دیکھ رہی تھی مجھے ان سب چیزوں کا تو نہیں پتہ مجھے کچھ چیزوں کا پتہ ہے لیکن باقی سب ماما دیکھ رہی تھی پسند ہم کہہ رہے تھے ساتھ ساتھ کہ یہ لینے ہے یہ لینے اور یہ سب چیزیں خیر ہم نے وہ لے لیا تھا یہ ہم لوگ کمبل سیٹ دیکھ رہے تھے ایک اور کمفرٹ وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا خیر وہ چیزیں ہم نے دیکھی اور ہم نے وہ سب لے کے نیکسٹ ہماری جو شاپ تھی وہ تھی ایک ہم بیگولی شاپ پہ آئے جہاں پہ جو ہے میرے بھائی کا بیگ ہم نے لینا تھا وہ آرڈر ہمیں ملا تھا کہ میرے بیگ لے کر آنا تھا ہم نے کہا اوکے فائن تو ہم نے وہ بیگ لیا بھائی کا اس کے بعد ہم لوگ آگئے ٹوئیز وگی شاپ پہ اور یہاں پہ ہم نے بہت سری مطلب گبرٹز دیکھی تھی اس کے بعد ہم نے ٹوئیز دیکھے تھے اور پس جو پسند آگیا وہ ہم نے لے لیا جو کہ میں ابھی ولاغ میں نہیں دکھا سکتی کیوں کہ پھر سرپرائز جائے خراب ہو جائے گا خیر میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں دکھاؤں گی ساری چیزیں اس کے بعد ہم لوگ اس شاپ سے نکل گئے ٹوئی پسند کر کے اور پھر ہم نے وہ کہا کہ ہم لوگ باقی چیزیں دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے باقی چیزیں بھی دیکھے بس اب ہم نے جو خریدتا تھا وہ خرید لیا اس کے بعد ہم لوگ گئے نیکس شاپ پہ جہاں سے ہم نے بیبی کی باقی ساری چیزیں لی تو اس کے بعد ہماری تقریبا شاپنگ کمپلیٹ ہو ہی چکی ہے اب ہم جسٹ دیکھ رہے تھے کہ کچھ رہ گیا ہو تو ہم وہ بھی لے لیں تو بابا ماما گئے ہوئے تھے باقی کچھ چیزیں انہوں نے اور لینی تھی وہ اور میں گاڑے میں بیٹھ کے ویٹ کر رہی تھی ان کا اور بس بور ہو رہی تھی اور مطلب ایکسائیٹ پہ تھی بور بھی ہو رہی تھی پتہ رہی کیا کچھ الگی سیچویشن تھی بھئی لیکن خالہ بننے کی خوشی بائی گارڈ سب خوشیوں سے مطلب اپنے تک میں خالہ ہی بنی ہوں تو مجھے تو ایک الگ ہی خوشی اور ایکسائیٹ پہ رہا مطلب میرے الفاظ میں وہ بیان نہیں کر سکتی بہت بہت پیاری ایک خوشی ہوتی ہے یہ بہت پیارا ٹائم ہوتا ہے میں ایکسپلین ہی نہیں کر پا نہیں مطلب میرے پاس الفاظ ہی نہیں اس کے بعد ہم لوگ جو ہے گھر کے لیے آگئے اور راستے میں کیونکہ مجھے بھوک بھی لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو باؤ جی راستے میں مطلب مجھے نظر آئے تو میں نے وہاں سے باؤ جی کا پلاو لیا جگن پلاو مطلب مجھے ایک تو نائن کی پیکنگ اچھی لگی ہے مجھے تو روٹیسٹ بھی کوئی خاص نہیں تھا باؤ جی کا مطلب لیکن کھا لیا بھوک لگی تھی کھا تو لیا تھا لیکن اوئل بہت زیادہ تھا تو خیر یہی تک تا آج کا ولوگ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ولوگ میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ